ہاتھ رس میں دو جولائی کو 123 لوگ کال کے گال میں سما گئے لیکن بابا کا جادو دیکھئے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا بڑے سے بڑا نیتہ ان کے خلاف نہیں بول رہا ہے نہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرو پکڑو نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ پرشاسن کی گلتی ہے سیوہ داروں کی گلتی ہے لیکن جس بابا کے کارن اس کے سچنگ میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس کو لے کر کوئی سوال کھڑے کیوں نہیں کر رہا ہے کیا بابا نے کوئی جال پھیک رکھا ہے آج بات کریں گے اسی کو لے کر ڈاکٹر سنجی ترویدی جی مائے ساتھ سنجی بابا بہت بڑے بڑے چمتکار کرتے ہیں بابا نل ان کے آن جو نل لگا ہے اس سے جو جل نکلتا ہے وہ بھی بڑا پویتر ہے وہ گنگا کی طرح پویتر ہے وہ کمال کر دیتا ہے وہیں جل پلا کے کیا ان جو نیتا تمام ہے ستہ وپکش میں آپس میں کھیچا تانی مچاتے رہتے ہیں کوئی بول کیوں نہیں رہا ہے سب خاموش کیوں ہیں اکھلیش یادو چپ ہیں راہول گاندھی بہت بڑے نیتا ہے انہوں نے تو یاترہ کی ہے اتنی بڑی وہ بھی خاموش ہے ستہ پکش خاموش ہے سمجھ میں آتا ہے وہ پکش کیوں خاموش ہے دراصل یہ جو نتیجے آئے ہیں ابھی لوگ سبح چناؤ کے اس سوال کا اتر اس میں چھپا ہوا ہے اچھا کیونکہ اس بار کے جو الیکشنز ہیں وہ ویجیتا اور جو ہارا ہے پراجد ان دونوں کے بیچ متوں کا جو انتر ہے وہ بڑا تھوڑا ہے کہیں بھی کوئی جیت جو ہے وہ ایک طرفہ تین لاکھ چار لاکھ ایک طرفہ جیت نہیں ہوئی ہے اور یہ اپنے آپ میں اس بات کا سنکیت ہے کہ ووٹوں کے گڑا گنیت کو بہت ہی ستھرتا اور سنتولن اس کو بنائے رکھنا بہت ضروری ہے جن بابا مہاشائی کی بات آپ کر رہے ہیں ان کا نام سورج پال جاتو ہے بھولے بابا بھولے بابا ان کا اپنام ہے اور آپ کلپنا کیجئے کہ دو جولائی کو جو یہ سماگم ان کا ہو رہا تھا تو اس میں بھیڑ کتنی تھی ایک رف اسٹیمیٹ بتاتا ہے کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ لوگ جمع تھے راملیلہ میدان ہے دلی میں اور اس کے کل کپیسٹی اسی ہزار ہے اور اس کو کوئی بھر دیتے ہیں نیتا جی تو ورشوں تک نام ہوتا ہے جب جے پی کاندولن ہوا تھا اور اس وقت بھر دیا گیا تھا یہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں راملیلہ میدان پوری طرح سے بھر گیا تھا ابھی پیچھے اروند کیجریوال تب وہ انڈیا گیسٹ کنپشن کے نیتا تھے کوئی چنام نہیں لڑے تھے ان کے آندولن کے دور میں بھر گیا تھا لوگ کہتے ہیں پر وہ اسی ہزار اس کی کیپیسٹی ہے جس میں اگر آپ وقتی کے اوپر وقتی ٹھوس دیا جائے تو لاکھ بنتا ہے لیکن دو لاکھ کی جن سنکھیا اس ایک ستسنگ میں تھی اور ایسے کئی ستسنگ کئی کارکرم پہلے سے لگے ہوئے تھے اور سورج پال جاتو جاتو سمودائی سے آتے ہیں اور ماں کی لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ پہلے وہ پولیس میں کام کرتے تھے اور پھر نوکری سے باہر آ گئے نکالے گئے جو بھی وجہ رہی ہوگی اس کے بعد انہوں نے یہ چل لیا پیشا کے وہ پروچن کرنے لگے کیا ہوا ہے کہ جو جاتیاں پارٹیوں میں تبدیل ہوئی ہیں اور آپ دیکھئے بھارتی راجنیت میں جاتیوں کی پارٹیاں ہیں آپ سپا جو ہے اسینشلی یادموں کی پارٹی ہے اس میں اور بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں راسترے جنتہ دل بہار کی وہ یادموں کی پارٹی ہے اور لوگ جڑے ہوئے ہیں جاتو کی پارٹی مانی جاتی ہے بی ایس پی مکھتہ دلیت جاتو اور بھی دلیت اور دوسرے سماج کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پاسوانوں کی پارٹی مانی جاتی ہے لوگ جنہ شکتی پارٹی چراغ پاسوان جس کے نیتہ ہیں باقی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے قرمی سمدائے لفکش کی پارٹی ہے جے ڈی ایو باقی لوگ جڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ کانگریز اور بی جے پی کو چھوڑ دے تو ہمارے دیش میں جاتیاں جو ہیں ان کی اپنی اپنی پارٹیاں ہیں تو جب جاتیوں کی پارٹیاں ہو سکتی ہیں تو جاتیوں کے اپنے اپنے بابا بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو ہے ہر جاتی وشیس کے اپنے اپنے بابا کا ایک چلن چلا ہے ہمارے دیش میں اور اسی کا پرتی پھل ہے کہ کوئی وقتی جو صدی پرابت ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی آقلن کسی نے کبھی نہیں کیا ہے اور کہیں سے کوئی لائسنس بھی بابا ہونے کا نہیں لینا پڑتا ہے تو کوئی بھی وقتی جو لوگوں کو بھانے لگتا ہے اب وہ بھاتا کیوں ہے وہ کونسا ایسا گنٹ کرتا ہے کہ لوگ آس پاس اس کے جمع ہونے لگ جاتے ہیں وہ الگ بیبیچنا کا وشیہ ہے تو یہ جاتب سمدائی کے بابا ہیں اور اسی کارن سے جاتب بھوٹوں کی جو کی سب کو ضرورت ہے پسچیمی اتر پردیش اور بھی جگہوں پر جو دلت سمدائی کے لوگ ہیں ان سے جڑے ہوئے تھے ویسے ووٹوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی کارن سے وہ آسچر جنک چیج سامنے آ رہی ہے کہ آپ پا رہے ہیں کہ ہر نیتہ سنجیدگی تو دکھا رہا ہے ایک سو تئیس موت ہوئی ہے لیکن اس موت کے کسروار کے طور پر کون کون ہے اس میں سب لوگوں کا نام آ جاتا ہے لیکن جو مکھے وقتی ہے جس کی وجہ سے وہاں سماگم ہوا تھا اس کی کیا بھومی کا ہے اس پر کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے اگر ووٹ بینک کی پولٹکس اس کے پیچھے ہے جاتو سمدائی آپ نے بتایا بی ایس پی اس کی مین کرتا دھرتا دعویٰ ان کا کہ ہمارے ووٹ ہیں یہ پھر مائیوٹی کیوں بولتی ہیں مائیوٹی بولتی ہیں باقی کوئی نہیں بولتا ہے لیکن مائیوٹی جی بولتی ہیں ان کو کیا امید نہیں ہے اب اپنے ووٹ بینک سے یا پھر کیا ہے ان کے بولنے کی کیا بجائے دیئے میں نے مائیوٹی جی کا حال کے دنوں کا جو پیٹرن پڑھنے کا کوشش کیا ہے تو اس میں پایا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے کسی بھی کمپیٹیشن کو برداست نہیں کرتی ہیں آپ ادھارن کے طور پر ایک چھوٹا کمپیٹیشن آج سماج پارٹی کے نیتہ بھیم آرمی کے سپریمو چندر شکھر ہے چندر شکھر اس بار چناو جیت گئے نگینہ سے سانسد بن گئے پر ان کے وجود کو سویکارنے کے لیے آج کی تاریخ میں بھی تیار بہن کماری مائیوٹی جی اور ان کی پارٹی نہیں ہے آکاش جو کہ ان کے نیچرل کوارڈینیٹر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ اب ان کے اترادھکاری بھی ہیں وہ تک پہچاننا نہیں چاہتے ہیں کہ کون ہیں چندر شکھر تو یعنی کہ کوئی بھی ویکتی جو کمپیٹیشن میں ہے جاتاو سمدھائی کے ووٹ کو لے کر کے وہ بی ایس پی اور بھن کماری مائیوٹی کا چہیتہ نہیں ہو سکتا ہے اب یہ ایک اب ایسے سورج پال جاتاو بابا کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنے آس پاس جاتاو سمدھائی کے ووٹوں کو اکٹھا کرنے لگا ہے ابھی لوگ سبح کے چناو کے دوران اکھیلیش نظر آ رہے تھے وہ سبح میں گئے تھے اور ظاہر ہے کہ مدد مانگی ہوگی اب ویسے بابا کے پاس جو تمام نیتہ جا رہے ہیں تو بہن کماری مائیوٹی تو جاتاو ووٹوں کی خود کو وہ مانتی تھی کہ ان کے پیچھے ہیں وہ تمام ووٹ تو دوسرے لوگ بھی دوسرے ٹھکانے بھی اس ووٹ کو پرابت کرنے کے بن رہے ہیں تو وہ کیسے اس بات کو سکار کریں گے لہٰذا ان کو تو اس میں فائدہ دکھتا ہے کہ وہ ویکتی جو ایک پیرلل پوزیشن اختیار کر رہا ہے اور دھرم اور راجنیت کا ہمارے سماج میں بڑا ہی ملہ جوڑا سمبند ہے تو کبھی بھی جو دھرمک ویکتی کہہ دے کہ بھائی آپ ووٹ فڑا کو دیجئے تو لوگ بات مال لیتے ہیں کبھی کبھی دھرمک ویکتی خود ہی جو ہے وہ ستہ میں چلے آتے ہیں تو آپ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے دھرم کا راجنیتی کرڑا اور راجنیت کا دھرم میں دھرم کے ملاوٹ ہو رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ یہ ویکتی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے باقی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس کا ناراض کر گئے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا کیونکہ سامنے ہے اپچناو دس سیٹوں کے اپچناو ہیں اتر پدیش میں اور اس میں سے کچھ سیٹیں تو ادھر ہی ہیں اب فرض کریں آپ کہ ہاتھرس میں یہ گھٹنا گھٹی ہے ہاتھرس میں ایک سیٹ ہے کھیرہ اور کھیرہ کے ہی جو ودھائک ہے وہ ہاتھرس کے سانسد بنے ہیں اب آپ سمجھ لیں کہ کھیرہ میں اپچناو ہونا ہے تو کون مول لے رسک کیسے بولے اور کیسے ووٹ بینک پر لوگوں کی موت کا درد بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جا رہا ہے ووٹ بینک کھاوی ہو جا رہا ہے اس کا ایک درشو دکھ رہا ہے لیکن اس میں ایک گلتی کس کی ہے کیا اس ووٹ بینک کی ہی گلتی ہے کہ وہ ایک بابا کو جس کے ستسنگ میں اتنی بڑی گھٹنا ہوئی اس کو لے کر اب بھی سنجیدہ نہیں ہے میں ایک بائٹ سننا تھا ایک ریپورٹر صاحبہ گراؤنڈ پر گئی ہوئی تھی وہاں ایک محلہ آتی ہے وہ شاید اس گھٹنا کے ایک دن بعد وہاں پہنچی تھی اور وہ بھی میری بھی مرتی ہو جاتی تو مجھے کوئی دکھ یا درد نہیں ہوتا اب اس طرح کا ووٹ بینک اگر بابا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر نیتا جی کے موپر تالہ لگا ہے تو اس میں گلتی جنتہ کی اس ووٹ بینک کی ہی تو مانی جائے گی نہیں نہیں میں جنتہ کی گلتی نہیں مانوں گا اس میں دیکھیں کیا ہے کہ آج کی تاریخ پہ اس طرح کی باتیں جنتہ جو ہے وہ کیول جاتف سمودائے میں دکھ رہا ہو یا کسی برامہن سمودائے میں دکھ رہا ہو یا کسی چھتری سمودائے ایسا نہیں ہے حالانکہ وہ محلہ کس جاتی دھرن سے تھی اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن وہ یہ بول رہی تھی کیونکہ کیا ہے کہ لوگ باغ آج کی تاریخ میں ایک ایک پریشانی کا سبب سبوں کے ساتھ ہے اور کبھی اگر کسی کی بات اچھی لگ رہی ہے تو وہ ان سے جڑنا چاہتا ہے یہ آپ دیکھیں اس کے آپ کو کئی ادھاران آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ لگیں کہ یہ تو فراڈ ہے لیکن ان کے اپنے بہت سمردھک ہوتے ہیں اس لئے میں جنتہ پہ نہیں جاتا ہوں اور آپ نے صحیح پرشن اٹھایا کہ بابا کی کیا بھومی کا ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے پر اس پر آئے اس کے پہلے اس بات کو بھی محسوس کیجئے کہ اگر میں اپ چناؤ کی بات کر رہا ہوں تو جہاں جہاں بی ایس پی مضبوط ہے وہاں وہاں اگر پیرلل سینٹر آف پاور کی روپ میں سورج پال جاتا کی بات کو سنا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے فیکٹر کی روپ میں رائز کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں جو آنے والے دنوں میں ووٹ کو پرباوت کریں گے اب جیسے فرض کریں آپ وہاں کے جو ودھائک ہیں اب وہ سانسد ہو گئے ہیں بیجنور کے وہاں ووٹ پڑے گا اپ چناؤ جب ہوں گے اب میرہ پور میں ایک دور تھا زیادہ دن پہلی کی بات نہیں بتا رہا ہوں بی ایس پی کے ودھائک ہوا کرتے تھے اب وہاں پر اگر آپ کو ٹکر دینا ہے تو پھر آپ کو ایسے لوگ تلاشنے پڑیں گے جو اسی ووٹ بینک پر سامانان تر اثر رکھتے ہیں تو سورج پال جاتب اس میں ایک وقتی ایسے ہو سکتے ہیں اسی کارن سے میں پا رہا ہوں کہ راہو گاندھی بھی بہت سنجیدگی سے ان پیڑتوں کے پاس پہنچے آپ نے دیکھا وہ علیگر بھی گئے وہ ہاتھ رس بھی گئے پر کھل کر کہ کوئی اس وقتی کے بارے میں نہیں بول رہا ہے جو اس کی مکھے وجہ ہے اور مکھے وجہ ہے کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ فرض کریں کہ تھوڑے دنوں میں چناؤ جو ہوں گے وہ ملکی پور میں بھی ہوں گے جہاں سے عوضہش پرساد جیت کر کے آئے ہیں اور ملکی پور جو ہے وہ تو ایک میسکورٹ کی طرح فائزاباد ہو چکا ہے عوضہش پرساد پرتیق کی طرح ہو گئے ہیں وہ تو اب وہاں پر دلیت سمدائی کے ہی ووٹ پر تین لاکھ پاسی سمدائی کے ووٹ تھے جو ان کو سیدھے ملے اور اس کے دم پر ان کی جیت سنشت ہوئی ہے تو جو لارجر پکچر ہے کہ دلیت سمدائی سے جاتب سمدائی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ دلیت سمدائی کے بارے میں کچھ بولا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بھومی کا آپ دیکھ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی نے کی سرکار ہے وہاں ڈی ایم ایس پی ان کے دوارہ لگائے گئے ہوں گے ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ایس آئی ٹی کی جو ریپورٹ آئی وہ تحصیل دار پر اور سی او پر اور ایس ڈی ایم کے اوپر ایکشن لے کر کے شانت ہو گئی پر وہاں جو ایس ایس پی تھے یا جو ڈی ایم تھے ان کے اوپر تو کوئی کائروائی نہیں کچھ ایکشن نہیں ہوا کوئیسٹین یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ میں ایک سو تئیس موت ہے یہ جاتا کس پہ ہے کیا وہ ایس ڈی ایم پہ جائے گا وہ تحصیل دار پہ جائے گا یا کوئی اس کا ایک بہت بڑا سسٹیمک وجہ ہے آفٹر آل اتنا بڑا سماگم ہو رہا ہے کیا ڈی ایم صاحب کو پتہ نہیں چلی اور اگر ڈی ایم صاحب کو آپ دائرے میں لیں گے ایس ایس پی صاحب کو دائرے میں لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں بات کو جانی نہیں چاہیے ایک نیائی سمیتی بھی جانچ کر رہی ہے ہائی کورٹ جیج انہوں نے کئی گواہ ابھی تک اپنے سامنے پیش کرا لیے ہیں اور جو گواہ سامنے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن بڑی گرمی تھی دو جولائے کا دن امس تھا ایک دم اور بابا عموماً دو سے دھائی گھنٹے کا پروچن کرتے ہیں یہ جو سورج پال جاتم ہیں تو اس دن بابا جی نے سوچا گرمی بہت زیادہ ہے انہوں نے پروچن چھوٹا کر دیا ساڑھے بارہ سے ڈیڑھ پروچن کیا اور کھڑے ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے جو بھکت ہیں وہاں سامنے بیٹھے تھے اب آپ ہمارے چرن رج لے سکتے ہیں یہ بقول چسمت دید کی طرف سے آ رہا ہے ہمارے چرنوں کی لوگ ٹوٹ پڑے ان کی طرف بڑھنے لگے وہ چاہتے تو مائک سنبھال سکتے تھے وہ چاہتے تو سیچویشن کو کنٹرول کر سکتے تھے انہوں نے کیوں کہی ایسی بات ایک تو انہوں نے کہہ دی کہ ہمارے چرنہ رج لے سکتے ہیں تو چرنہ رج لینے کے لیے ان طرح آنا پڑے گا آپ کے پاس کیا کوئی سسٹم تھا لائن لگانے کا آپ کے پاس کیا اتنے مارشلز تھے جو کہ ریگولیٹ کریں کراؤڈ کو اور اگر نہیں تھے تو پھر آپ نے ایسی بات کہہ دی اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ باگ بے چین ہو اٹھے آپ کی طرف پہنچنے کے لیے تو پھر آپ نے مائک کیوں نہیں سنبھالا کیوں نہیں کہا کہ ایسا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں پہلے کھڑے ہو جائیے پہلے کھڑے ہو جائیے ایسا کرتے ہیں بابا اور ان کی آواز ان کے لوگ چھپ ہو جاتے ہیں انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر کے اور جو دھول اڑوئی گاڑی سے چلنے سے اس کو لینے کے لیے پبلک ان کے پیچھے پیچھے بھاگی اور جس طرح سے ان کی گاڑی کے لیے راستہ بنایا گیا ہوگا کلپ نہ کیجئے سیوادار کم ہوتے ہیں بھیڑ جادہ ہے راستہ بنایا جا رہا ہوگا دھکے دیے جا رہے ہوں گے اور ان دھکوں کے بیچ میں دھول پرابت کرنے کے لیے چرنہ رج پرابت کرنے کے لیے لوگ گر رہے ہیں گاڑیوں کے پیچھے گاڑی بڑھتی جا رہی ہے وہ کیا درشتے رہا ہوگا کون ذمہ دار ہے لیکن بابا کا نام تو کہیں نہیں ہے کسی نے بھی بابا کو اس بات کے لیے دوشی نہیں ٹھہر رہا ہے سرکار پرشاہ سن ہر کوئی اگر کلین چٹ دے رہا ہے تو ہم کیسے یہ کہیں کہ بابا کو ذمہ دار کیوں نہ ٹھہرائے جائے اب آپ دیکھئے کہ سات دن ہو گئے آپ ذمہ دار ٹھہرانا نہ ٹھہرانا قانون کا کام ہے ہم تو شروعاتی فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں پر وہ سامنے تو آئیں گے جس وقتی نے یہ سماگم اورگنائز کیا ہے جس کے نام پر اورگنائز ہوا ہے آپ آئے ہو جگوں کو چھوڑ دیجئے ان کی کیا ہستی وہ تو پیدل چلا جا رہا تھا جسے آرسٹ کیا گیا ہے وہ کوئی بہت مہان آدمی تو تھا نہیں لیکن جس وقتی کے دوارہ سماگم کو ایڈریس کیا جانا تھا وہ وقتی سامنے تو آئیں گے وہ ہیں کہاں اور پرساسن کیوں نہیں پریشان ہے نہیں تو ان کا بیان آگیا ہے اب وہ کسی طرح سے دو منٹ کا ایک بیان اور پھر ٹوشٹ دیا جا رہا ہے اور جو ریپورٹ آئی ہے اس آئی ٹی کے اس میں بھی ہے کہ ساجش ہو سکتی ہے مطلب کہیں اسکیپ پوائنٹ تو نہیں دیا جا رہا ہے بچنے کا راستہ کیونکہ وکیل صاحب جو ہیں بابا جی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں سپری تھا انہوں نے سپری جیسے ہمارا لوگوں کو سانس لینے میں دکتیں ہونے لگ گئی اور اسی قرارے سے بھگ در مچا ہے کون وہ لوگ تھے جو ڈسٹرپ کرنے آئے تھے تو عجیب بات ہے یہ آفٹر تھوٹ پر آفٹر تھوٹ بات میں سوچی ہوئی باتیں ساجش کا انگل تمام باتیں لیکن وہ نہیں سامنے آ رہے ہیں جن کو آنا چاہیے دوسرا پرکش یہ بھی ہے کہ اسپتالوں کی کیا استیتی تھی کیوں ڈاکٹر نہیں تھے وہ تمام چیزیں کھلتی چلی جائیں گی ایک کے بعد ایک آپ جب انویسٹیگیشن میں جائیں گے تو صرف بابا کی کلپی بیلیٹی نہیں ہے انہوں نے آرگنائز کیا اور بھگدل مچ گئی پر مرنے والے جو ہیں وہ کم بھی ہو سکتے تھے اگر آپ کے پاس سواست سویدھائے بہتر ہوتی اور یہاں پر جو پرشاسن ہے جو راج سرکار ہے اس کی بھومی کا آ جائے گی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چناؤں کے مدنظر سب کو شانت رکھا جائے یہی دھیان دیکھر کے چلا جا رہا ہے ایسے میں جبکہ ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہار کے کارنوں کی ویویچنا پر وہ ریپورٹ بنی ہے اور بڑی چھوٹی جو ریپورٹ بنائی گئی ہے اس میں ایک بڑی بات جو کہہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دلت سمدائے اور پچھڑے سماج کے ووٹ تھے وہ چھٹک گئے تھے تو ایسے میں جبکہ دلت سمدائے کے ہی بابا ہے کہاں کوئی یہ امید کر سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کاروائی ہو جائے اور اگر راج سرکار کے دورہ کاروائی نہیں ہوگی یا پھر ہونے میں ڈیلے ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر تو بیسے یہ پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں راج سرکار ابھی سبتہ بھری بیتا ہے ایکشن بھی لے سکتی ہے آنے والے دنوں میں وہ آگے بڑھ سکتی ہے وہ ان بابا مہاشائے کو بھی کیونکہ بابا رام رحیم بھی بڑے سٹرونگ تھے لیکن انت میں ان کو سیکھشوں کے پیچھے جانا پڑا تھا ابھی جوڈیشیری کی انٹری پوری طرح سے ہوئی نہیں ہے معاملے جا رہے ہیں تو ابھی تو دیکھا جائے گا لیکن ابھی فلحال مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سیاسی گناہ گھڑت ہے اس پورے معاملے کا وہ زیادہ حاوی ہو رہا ہے اور اس قارن سے ایک سو تیس موتے ہوئی ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بافجد اس کے ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ جو ہے شانتی سے اس پوری گھٹنا کرم کو نکال دینا چاہتے ہیں چلیے اب تالہ تو موہ پہ لگا ہی ہوا ہے بڑے بڑے نیتاؤں کے لیکن دکھت گھٹنا ہوئی ہے اور اس دکھت گھٹنا کا جو مکھے آروپی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اب وہ آروپی کون ہے یہ ہم بیٹھ کر یہاں سٹوڈیو میں نہیں تیہ کر سکتے وہ تیہ کرنا ہے جوڈیشری کو عدالتوں کو اب وہ عدالت میں جب معاملہ جائے گا سنوائی ہوگی جانچ رپورٹ پہنچیں گی تو پتہ چلے گا کہ آخرکار وجہ کیا تھی 123 لوگ کی موت کی لیکن بابا پر کوئی بول نہیں رہا ہے اس کو لے کر آپ کا کیا سوچنا ہے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے بہت بہت شکریہ